سوویت یونین کے ایک اسپیس اسٹیشن میں اوربٹ کے دوران الیکٹریکل فیلئر ہوا اور اس کا گراؤنڈ اسٹیشن سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا خوش قسمتی تھی کہ سیلیوٹ سیون نامی اس اسپیس اسٹیشن میں جب یہ حادثہ ہوا تو اس وقت اس میں کوئی کریو موجود نہیں تھا لیکن پاور فیلئر کے ساتھ ہی یہ کابو سے باہر ہو گیا اور اپنے اوربٹ سے بھی نکل گیا یہ مسئلہ سوویت یونین کی اسپیس ہسٹری میں کھڑا ہونے والا سب سے کمبیر مسئلہ تھا ستائیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے اڑتا ہوا ایک انکنٹرول اسپیس اسٹیشن کسی ٹائم باوم سے کم ہرگز نہیں تھا اس پر واپس کنٹرول پانے کے سارے آپشنز فیل ہو چکے تھے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سوویت یونین کا سر فخر سے بلند کر دیا امریکہ اور سوویت یونین کی کول وار کے دوران دونوں کنٹریز اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھی طاقت کا یہ شو آف جہاں کروڑوں ڈالرز کا زیان تھا وہیں اسی کول وار کے دوران دونوں کنٹریز کی جانب سے ایسی چیزیں بھی انوینٹ کی گئیں جن کا فائدہ آج تک ہم اٹھا رہے ہیں جیسا کہ انٹرنیٹ جیٹ ائرکرافٹس اور گلوبل پوزیشننگ سیٹلائٹس یعنی جی پی ایس اسی دوران ایک دوسرے کو دنیا کی نظر میں نیچا دکھانے کے لیے ایسے قدم بھی اٹھائے گئے جن کا انسان پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور جب یہ بات ہوتی ہے تو اسپیس ریس کا نام پہلے نمبر پہ آتا ہے دونوں کنٹریز ایک دوسرے سے اتنی زیادہ پوزیش ہو چکی تھی کہ ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ اسپیس مشنز لانچ کرنا تھا اسی ریس کے دوران نائنٹین سیونٹیز میں دونوں کنٹریز کی جانب سے کئی اسپیس اسٹیشنز لانچ کیے گئے جن کا مقصد اسپیس میں مختلف چیزوں پر ریسرچ کرنا تھا سوویٹس کے اسپیس اسٹیشنز کو سیلیوٹ کا نام دیا گیا جبکہ یو ایسے نے اپنے اسپیس اسٹیشن پروگرام کو سکائے لیب کا نام دیا یہ اسپیس اسٹیشنز چھوٹے ہوتے تھے اور ان کو ایک ہی وقت میں لانچ کر دیا جاتا تھا اسپیس میں لیمیٹڈ ٹائم تک ریسرچ کرنے کے بعد ان کو واپس ارث لایا جاتا تھا اب کمپیٹیشن یہ تھا کہ کون زیادہ سے زیادہ وقت تک اپنے اسٹیشنز کو اسپیس اسٹیشنز میں اسٹی کروائے گا دونوں کے بیچ تسل اتنا گہرا تھا کہ جب یو ایسے نے اپنے اسپیس کرو کو اسٹیشنز کا نام دیا تو سوویٹس یہ نام بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے اسپیس کرو کو کازمو نارٹس کا نام دیا نائنٹین ایٹیز میں سوویٹ یونین نے یو ایسے کو سبق سکھانے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے اسپیس اسٹیشن سے ہٹ کر ایک فل فلیچ بڑا میر اسپیس اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا اس کی ڈیولپمنٹ میں کافی ڈلے ہو چکا تھا اور اس وقت ان کا سیلیوٹ سکس اسپیس اسٹیشن اسپیس میں اپنا ٹائم پورا کر چکا تھا لہٰذا جب تک وہ میر اسپیس اسٹیشن لانچ کرتے سوویٹ نے سیلیوٹ سیون اسپیس اسٹیشن لانچ کر ڈالا کیونکہ وہ اس ٹائم کے دوران اسپیس میں اپنی پریزنس بنائے رکھنا چاہتے تھے سیلیوٹ سیون کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں آگے اور پیچھے ڈاکنگ پورٹس رکھے گئے تھے ان ڈاکنگ پورٹس کی مدد سے اوربٹ کے دوران ان کے ساتھ دوسرا اسپیس کرافٹ آ کر اٹیچ ہو سکتا تھا جس سے کرو کی روٹیشن اور سپلائز کی ڈیلیوری ایک ہی وقت میں ممکن تھی اپریل لائنٹین ایڈی ٹو میں سیلیوٹ سیون کو پروٹون راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا اور تھرٹیندھ میں کو اس میں کرو کو ایک مشن کے لیے بھیجا گیا جس میں انہوں نے دو سو یارہ دن رہ کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ان کا ٹاسک 28 کیجی وزنی ایک ریڈیو سیٹلائٹ کو اسپیس اسٹیشن کے ٹریش ائر لوگ کے ذریعے لانچ کرنا تھا یہ کسی بھی مینڈ اسپیس وہیکل سے لانچ ہونے والی پہلی کمیونکیشن سیٹلائٹ تھی سیلیوٹ سیون کا پہلا سال تو کامیاب گزرا لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے رکاوٹیں پیدا ہوتی گئیں 9 سپٹیمبر 1983 کو آزمونارٹس نے ایک فیول ٹینک میں زیرو پریشر نوٹس کیا یہ کسی بھی طرح نورمن نہیں تھا کیونکہ زیرو پریشر کا مطلب ہے کہ ایک ٹینک بالکل خالی ہو چکا ہے جانچ پرتال کے بعد اسپیس اسٹیشن کے باہر فیول لیکیج کا اسپوٹ ڈھونڈ لیا بیا آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ اسپیس میں اٹموسفرک پریشر نہ ہونے کی وجہ سے اسپیس اسٹیشن میں اگر سوئی جتنا بھی سراخ ہوگا تو اسپیس کا ویکیوم اس میں سے سب کچھ کھینچ لے گا اور ایسا ہی سیلیوٹ سیون کے فیول ٹینک کے ساتھ ہوا تھا یہ سراخ مزید ڈیمیج نہ کرے اسی لیے اس کو وقت پر بند کرنا بہت ضروری تھا لیکن بدقسمتی سے کازمونارٹس کے پاس کچھ ٹولز کی کمی تھی گراؤنڈ اسٹیشن نے صرف ٹولز کی ڈیلیوری کے لیے سیلیوٹ سیون تک ایک دوسرا اسپیس کرافٹ لانچ کیا جس کو سیلیوٹ سیون سے جا کر ڈاک ہونا تھا اس میں ایکسٹرا کریو اور ضرورت کے ٹولز بھی موجود تھے یہ ریپیئر اس دور کا بہت کمپلیکس ریپیئر ورک سمجھا جاتا ہے جس میں کازمونارٹس کو اسپیس اسٹیشن سے باہر جا کر ویلڈنگ کرنی تھی اسپیشل ٹولز اور پولڈ ویلڈنگ کی مدد سے آخر کار فیول ٹینک کے سراخ کو بند کر دیا گیا سیلیوٹ سیون کی یہ ریپیئر بہت امپریسف تو تھی لیکن آنے والی مشکل ان کے سکھ کے سانس کو مصیبت میں بدلنے والی تھی نائنٹین ایٹی فور میں سیلیوٹ سیون کے کازمونارٹس اسپیس اسٹیشن کو آٹو پائلٹ موڈ پر رکھ کر سویوز اسپیس کرافٹ کے ذریعے واپس ارد آ گئے اب اسپیس اسٹیشن کی مانٹرنگ سوویت گراؤنڈ ٹیم کی ذمہ داری تھی جو کہ یہ کام ریموٹ لی کر رہی تھی کازمونارٹس کے لوٹنے کے چند مہینوں کے بعد 11 فیب 1985 والے دن اچانک سیلیوٹ سیون کا گراؤنڈ اسٹیشن ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ ٹوٹ گیا فالٹ لاؤگز میں دیکھا گیا تو معلوم پڑا کہ اوربٹ میں موجود سیلیوٹ سیون کے اندر کسی قسم کا الیکٹریکل سرج ہوا ہے گراؤنڈ ٹیم نے رابطہ واپس سے بحال کرنے کے لیے سیکنڈری کمیونکیشن سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا اب سیلیوٹ سیون کے ساتھ کانٹیکٹ تو بحال ہو گیا لیکن اس کے فوراں بعد ایک دوسرا الیکٹریکل سرج ہوا اور اب اسپیس اسٹیشن کے ساتھ ہر قسم کا کانٹیکٹ ٹوٹ گیا نہ صرف اتنا بلکہ وہ اپنے اوربٹ سے بھی ہٹ گیا جو کہ سوویٹس کے لیے ایک خطرنات لمحہ تھا سولہ میٹر لمحہ اسپیس اسٹیشن بنا کسی کرو کے بلکل خاموش اور آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا یہ خبر جب یو ایسے تک پہنچی تو ان کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں تھا یو ایسے چاہتا تھا کہ وہ اپنے کارگو بے شٹل کی مدد سے سیلیوٹ سیون کو کیپچر کر کے واپس ارض تک لائے اور پھر دنیا کی نظر میں ہیرو بن جائے یہ کام سوویٹ یونین بھی کر سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے اس وقت ان کی بران شٹل پہ کام چل رہا تھا اسی لیے سیلیوٹ سیون کو کیپچر کرنا سوویٹس کے لیے امپوسیبل تھا دنیا کی نظر میں سوویٹ یونین اس معاملے کو لے کر کافی لاچار تھا لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دو کاؤزمونارڈز کے کرو کو بھیج کر اسے ریپیر کریں گے یہ کام اس صورت میں تو کافی آسان ہوتا جب اسپیس اسٹیشن لائف ہو کیونکہ اس میں لگا ڈاکنگ میکنزم آٹومیٹک طریقے سے دوسرے اسپیس کرافٹ کے ساتھ جڑتا ہے سوویٹ یونین کے ارادے کا مطلب تھا کہ ستائیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے اوربٹ کرنے والے اسپیس اسٹیشن کو پہلے مینولی ٹریک کیا جائے گا اور پھر اسپیس اسٹیشن کو اس کے ساتھ الائن کر کے مینول ڈاک کرنا ہوگا اور اس پورے پروسیس میں ایک چھوٹی سی بھی غلطی بھیجے گئے گریو کی جان بھی لے سکتی ہے پر اس آپشن کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بجا تھا 6 جون 1985 کو سویوز اسپیس کرافٹ کو سیلیوٹ سیون کی ریسکیو کے لیے لانچ کیا گیا اس میں لیزر رینج فائنڈر بھی انسٹال کیا گیا جس سے وہ سیلیوٹ سیون کی رینج معلوم کر سکیں گے کاؤزمونٹس اپنے ساتھ نائٹ ویجن گاؤگلز بھی لے گئے گئے کیونکہ ہو سکتا ہے مینول ڈاکنگ اس وقت کرنی پڑے جب بلکل اندھیرہ ہو دو دنوں تک اوربٹ کرنے کے بعد کاؤزمونٹس فائنلی سیلیوٹ سیون کے قریب پہنچ گئے سب سے پہلی چیز جو انہوں نے نوٹس کی وہ مس آلائنڈ سولر پینلز تھے جس کا مطلب تھا کہ الیکٹریکل سسٹم مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے کیونکہ اسپیس کرافٹ میں لگے سولر پینلز الیکٹریکل ایکٹویٹرز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو سولر پینلز کی پوزیشن ہر وقت سورج کی طرف رکھتے ہیں لیزر رینج فائنڈر کی مدد سے کریو نے پہلے خود کو سیلیوٹ سیون کے ساتھ آلائنڈ کیا اور پھر اس کی روٹیشن کو اپنے اسپیس کرافٹ کی روٹیشن سے میچ کر کے وہ آہستہ آہستہ اسپیس اسٹیشن کے قریب جاتے گئے اور فائنلی وہ سویوز کو سیلیوٹ سیون کے ساتھ مینول ڈاک کرنے میں کامیاب ہو گئے اب وہ مرحلہ آ چکا تھا جس کا سب کو انتظار تھا کیونکہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سیلیوٹ سیون کیوں بند ہوا تھا اور اس کے اندر کونسا خطرہ چھپا ہوا ہے ڈاکنگ کے بعد جب انہوں نے سیلیوٹ سیون کا ہیچ کھولا تو فوراں ان کو سخت تھنڈی ہوا کا جھونکہ محسوس ہوا کیونکہ کافی عرصے تک سیلیوٹ سیون کا پاور لاؤس ہو رکھا تھا اسی وجہ سے اندر کا ہیٹنگ سسٹم بھی بند تھا اندر بلکل اندھیرہ اور ہر چیز جمی ہوئی پائی گئی مائنس ون ففٹی ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر جس کے لیے سیلیوٹ سیون کا انٹیریئر ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا دونوں کاؤزمون آٹس نے گرم کپڑے پہنے اور تینوں ہیجز کھول کر سیلیوٹ سیون کے اندر چلے گئے ان کے پاس ائر کالیٹی ٹیسٹر بھی تھے جس میں کاربن مونو آکسائٹ کی کونٹیٹی بہت زیادہ شو ہو رہی تھی جو اس بات کا اشارہ تھی کہ یہاں آگ لگی تھی دونوں کاؤزمون آٹس کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی کیونکہ سیلیوٹ سیون کا سرکولیشن سسٹم کام نہیں کر رہا تھا ان دونوں کے سانس میں موجود کاربن ڈائی اوکسائٹ اندر کے محول کو اور زیادہ دینجرس بنا رہا تھا اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وقت میں صرف ایک کاؤزمون آٹ ہی سیلیوٹ سیون کے اندر رہے گا دونوں کریو کے لیے سپلائیز کا بھی بہت بڑا ایشو تھا ان کے پاس صرف آٹھ دنوں کا کھانا پانی تھا اگر وہ تھوڑا تھوڑا بھی استعمال کریں گے تو کھینچ کھینچ کے ان کے پاس صرف بارہ دنوں کی سپلائیز تھی لیکن سیلیوٹ سیون میں کیا مسئلہ تھا یہ جاننے اور اس کو ریپیر کرنے میں بارہ دن سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا تھا خیر جب الیکٹریکل سسٹم میں ٹربل شوٹنگ شروع کی گئی تو معلوم پڑا کہ صرف ایک اکیلے سینسر کے خراب ہونے کی وجہ سے پورا اسپیس اسٹیشن بند ہوا ہے یہ سینسر بیٹریز میں لگتا ہے جو ان کو اوور چارجنگ سے بچاتا ہے جب یہ خراب ہو گیا تو یہ بیٹریز کو چارج ہونے ہی نہیں دے رہا تھا اور آخر کار بیٹریز پوری طرح سے ڈرین ہو گئیں اور پورا سسٹم ہی بند ہو گیا سینسر کو بدلنے اور سولر پینلز کی ڈائریکشن چینج کرنے کے بعد حیرت انگیز طور پہ ایک بار پھر سے سیلیوٹ سیون زندہ ہو گیا اور یہ اگلے ایک سال تک مشن کا حصہ بھی رہا یہ وہ وقت تھا جب سوویت یونین نے اپنا سب سے بڑا اسپیس اسٹیشن میر بھی لانچ کر دیا تھا جس کے بعد سیلیوٹ سیون کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس کو آربیٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا میر کے کریو نے اسپیس کرافٹ کے ذریعے سیلیوٹ سیون تک بھی ٹریول کیا اور اسٹیشن ٹو اسٹیشن ٹرانسفر کر کے ایک نیا ورل ریکارڈ بھی بنا لیا سوویت سیلیوٹ سیون کو مزید اسپیس میں رکھنا چاہتے تھے اس کے لیے اس کو فور سیونٹی فائف کلومیٹرز کے ہائر آربیٹ میں بھیج دیا گیا لیکن نائنٹین نائنٹی ون میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد فنڈنگ ایشوز اور دوسرے مسائل کی وجہ سے سیلیوٹ سیون سے دھیان ہٹ گیا اور وہ اپنا آربیٹ کم کرتا کرتا ایک دن ارث کے اٹموسفیر میں انکنٹرولڈ ری انٹری کر بیٹا اور ساؤت امریکہ کے اوپر ٹکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گیا اس طرح سوویت یونین کے آخری سیلیوٹ سپیس اسٹیشن کا دی اینڈ ہو گیا